سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کو حق اور سچ پر عمل کرنے کی اور سننے کی توفیق نصیق فرمائیں مختصراً خلاص کلام کے حضرات کی درخواست پر قرآن کریم کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے مجھے درخواست کی گئی ہے لیکن آپ حضرات جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے نزول کے بعد اس وقت جو موجودہ حضرات تھے جن پر قرآن کریم کا نزول ہو رہا ہے اور وہ جو اس کے بعد آنے والے اور وہ جو قیامت تک انسان آنے والے ہیں ان کے لیے قرآن کریم میں خود ہی اس بات کو رکم کر دیا ہے کہ یہ قرآن کریم اللہ رب العزت کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ کا کلام ہے لہٰذا اس پر عبور حاصل کر لینا اس کے فہم کو مکمل طریقے سے سمجھ لینا اور اس پر یہ دعویٰ کرنا کہ ہم نے اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ کو جان لیا جان لیا ناممکن ہے اللہ رب العزت خود ہی فرماتے ہیں کہ یہ سمندر سیاہی بن جائیں اور آپ اس سے لکھنا شروع کرتے ہیں تو یہ تو ختم ہو جائیں گے لیکن اللہ کی کلمات ختم نہیں ہوں گے تو اپنی بات کا آغاز کرنے سے پہلے کچھ قرآن ترین کی تلاوت آپ حضرات کی خدمت میں کر دیتا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ کچھ گفتگو کروں گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما واخشوا يوما لا يجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز ولا مولود هو جاز عن والده شيئا این وعد اللہ حق فلا تغرنكم الحیات الدنيا ولا يغرنكم باللہ الغرور این اللہ عاده وعلم الساعة وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تكسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت این اللہ علیم خبیر الحمدللہ وحدا والصلاة والسلام على من لا نبی بعد اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذین اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تلیت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلهم وقال اللہ تبارك وتعالی ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوام ويبشر المؤمنين الذین يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا وان الذین لا يؤمنون بالاخرة اعتدنا لهم عذابا علیم وقال اللہ تبارك وتعالی ما يفعل اللہ بعذابكم ان شکرتم و آمنتم وكان اللہ شاکران علیم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الكریم ونحن على ذالک لمن الشاہجین والشاکرین والحمدلللہ رب العالمين لیکن 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 ان سے استفادہ حاصل کرنے کے لئے قرآن کریم کو اپنی زندگیوں میں لانے کے لئے اور اس طریقے سے اپنی زندگیوں میں تبدیلی اور اپنی زندگیوں میں انقلاب برپا کرنے کے لئے کہ جس طریقے سے وہ لوگ کہ شرک و بدد جن کی بنیاد تھی اور جہالت ان کی پہچان تھی اور تکبر و غرور ان کی زندگی کی خصوصیت تھی اللہ رب العزت نے ایسی قوم پر قرآن کریم کو بھیج کر قرآن کریم کا نزول فرما کر ان میں ایک انقلاب برپا کر دیا اور ان میں ایسی تبدیلی آگئی فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانَا کہ ان میں اخوت و محبت کا ایسا رشتہ قائم ہو گیا کہ وہ اپنے حقوق کو اپنے بھائی کے لئے قرآن کرنے والے بن گئے جبکہ اس سے پہلے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَحْفْرَةٍ مِنَ الْنَارِ بلکل پہنچی چکے تھے قریبیت جہانم کے تو قرآن کریم میں ایسی خصوصیات اور ایسے خصائل موجود ہیں کہ جس سے ایسے لوگوں میں جب انقلاب برپا ہو سکتا ہے تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں کہ وہ لوگ جن کی نسبت کسی بھی حوالے سے کسی بھی اچھے معاشرے سے ہو ان کے لئے قرآن کریم بہت فائدہ مد دیا لیکن قرآن کریم سے استفادے کے لئے اور دنیا میں کسی بھی چیز سے استفادے کے لئے لازمان سب سے پہلے آپ اپنے ذہن میں ایک سوچ بناتے ہیں ایک پلین بناتے ہیں اور اس کے فوائد اور نقصانات تمام چیزوں پر مجد نظر رکھتے ہوئے آپ اپنی زندگی کی قیمتی چیز وقت کو اس کے لئے مخصوص کرتے ہیں اب چونکہ ہم یہاں موجود ہیں اس ایک لمحے میں یا ایک سیکنڈ میں یا ایک منٹ میں ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں یہی ایک منٹ انسان کو دنیاوی ترقی میں کہاں سے کہاں پہنچا دے ایک گفتگو ہوتی ہے ایک سگنیچر کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے ایک دستخط آپ نے کرتے اس سے کتنے بڑے کام ہو جاتے ہیں اسی طریقے سے چونکہ وقت بہت قیمتی ہے اور آپ نے اپنے اس وقت کو مخصوص کر لیا اپنی زندگی میں سے اللہ رب العزت کیلئے چونکہ اصل تعلق تو اللہ کی ذات سے ہے اصل میں تو ہمیں اللہ کی ذات سے جڑنا ہے یہ وسائل ہیں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو نازل فرما دیا لیکن قرآن کریم کے نازل کرنے سے پہلے اور رسول اللہ کے مبعوض ہونے سے پہلے کتنے انبیاء کو بھی ہو جاتا اور آپ دیکھیں اگر ان تمام انبیاء پر قرآن کریم کو تھوڑا تھوڑا نازل کر دیا جاتا تو ہو سکتا تھا لیکن تمام انبیاء کرام کو مبعوض فرمایا اور ہر نبی کے لیے کچھ صحائب اور کچھ کتابیں مقرر کی گئیں اور ان کو دی گئیں لیکن عزمت قرآن کی دلیل یہ ہے کہ تمام انبیاء میں سے جن انبیاء کو کتابیں دی گئیں جن میں مشہور چار ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلائی جاتا ہے کہ آپ تیس دن کے لیے تیس راتوں کے لیے آ جائیں اور پھر دس کو مقرر کریں اور پھر یوں آپ کو ملے گا لیکن عزمت قرآن کی دلیل یہ ہے کہ میرے محبوب آپ نے کہیں نہیں آنا آپ جس درپے ہوں گے قرآن وہاں نازل ہوگا تو قرآن کریم کی عزمت کہ قرآن کریم کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کو چنا گیا اللہ فرماتے ہیں ہم تو اپنے بندوں میں سے چنتے ہیں کسی کو خلیل اللہ کہا کسی کو قریم اللہ کہا محمد الرسول اللہ مصطفی مصطفی چنا ہوا پہلے تمام انسانوں کو بنایا گیا ان میں خاص مسلمانوں کو بنایا گیا مسلمانوں میں دو تفریغ ہو گئی مومن ہو گئے مسلمان ہو گئے ان مومنوں میں سے بہترین جماعت صحابہ کرام کو چنا جیا صحابہ بہترین جماعت انبیاء ہیں انبیاء میں سے پہلے انبیاء کو چنا اس میں جو بجگے پھر خاص جو بجگے وہ صحابہ کرام ہیں یہ ایک اچھی جماعت ہے اور ان انبیاء میں سے جو سب سے بہترین اور ساری مخلوق میں جو سب سے بہترین تھے ان کو چنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ اور ان کے لئے بہترین کلام جس کو چنا وہ قرآن کریم یہ قرآن کریم کی عزمت لہذا جب اللہ کے نبی علیہ السلام کا تعارف ہوگا اللہ رب العزت کا تعارف ہوگا تب یہ قرآن ہمارے لئے فائدہ من ہو سکتا ہے اس لیے کہ آپ کے موبائل میں بہت سے میسیجز آتے ہیں اور اس میں کچھ میسیجز ایسے ہیں جو عموماً کمپنی کی طرف سے آ جاتے ہیں جن میں بہت کچھ لکھا ہے لیکن اکثریت عوام ان کو نہیں پڑھتی ہیں دیکھ کے انداز لگے یہ تو بہت آتے رہتے ہیں لیکن بھئی کمپنی گئے گئے ایک آدمی کے مقابل میں کمپنی تو بہت بڑی چیز ہے اگر یہ کمپنی بند ہو جائے تو آپ کی سم بند ہو جائے گئے لیکن اس کے باوجود بھی آپ اس کا میسیج چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے دوست کے میسیج کو بڑھتے ہیں اس لیے کہ دوست کا تعارف ہے دوست کے ساتھ تعلق ہے قلبی محبت ہے قرآن کریم من جانب اللہ اللہ کی طرف سے اللہ کا پیغام ہے بزریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کے اندر تمام احکامات تھے قرآن کریم علم کا منبع تھا اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمل کا منبع بنایا کہ قرآن کریم میں علم ہے اور اس پر عمل کر کے دکھائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہذا سب سے پہلی چیز میں ارز کر رہا تھا کہ جو قرآن سے استفادہ حاصل کرنا چاہتا ہو اس کے لئے ضروری ہے کہ سب سے پہلے اس کو تعارف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دلیل کیا ہے کہ اللہ رب العزت کے لئے کوئی بائید نہیں کہ اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرماتے ہی نبوت کا اعلان کروا دیتے ہیں نہیں کروا ہے قولہ انی عبداللہ چھوٹا سا بچہ گود میں کہہ رہا ہے جب حضرت مریم علیہ السلام پر تحمق لگی اور ان کے لوگوں نے کہا کہ یہ آپ کیا لے کیا ہے یہ تو چھوٹا ہے کیسے بولے گا لیکن وہاں اللہ نے بلوانتا تو بچے سے بھی قال انی عبداللہ آتانی الكتاب وجعلنی نبیہ وجعلنی مبارکا اینما کنت عرض یہ کر رہا ہوں کہ جہاں ضرورت پڑے تو بچے بھی بول دیں نبوت ہے نا مجھے کتاب دی لیکن یہاں پر اللہ کے نبی علیہ السلام کی مکمل زندگی صادق الوعد لوگ امین کہنے لگ گئے ہیں لوگ اپنی امانتیں رکھانے لگ گئے ہیں تو گویا کہ سب سے پہلے جن لوگوں میں تبدیلی لانی تھی جن لوگوں کے اخلاق میں جن لوگوں کے زندگیوں میں انقلاب برپا کرنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے سامنے تعریف رکھا گیا کہ وہ کہنے لگ گئے کہ ہاں یہ سچے ہیں وہ اپنی امانتیں رکھانے لگتے ہیں وہ امانت دار ہے اس وقت یہ ہوتا ہے نا کہ کسی سے بھی آپ کا کتنا بھی تعلق کیوں نہ ہو جتنا تعلق ہو لیکن یہ بات کہ میں اپنا پیسہ اس کے پاس رکھوا دوں گا اتنی زندگی نہیں راضی ہوتا کوئی ارے بھائی پہ راضی نہیں ہوتا ہے بات نہیں یہ کیوں امانت اور یہ اللہ کے نبی کے اصاف بہت ہیں لیکن دیکھیں گے آپ کہ ہر جگہ پر اور اکثر قرآن میں حدیث کے اندر یہ ان دو چیزوں کو زیادہ روشن کیا گیا ہے اخلاق حسن اللہ کے نبی کے اچھے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں خدمت کا جذبہ تھا انہوں نے خدمت کی مدد کرتے تھے غریبوں کی ہر طرح سے لیکن دو چیزیں کافی روشن ہوتا اس لئے کہ یہ جو سچ ہوتا ہے اور کسی کی بات پر اعتبار کر لینا بڑی مشکل چیز ہے دوست آپ سے کچھ کہتے ہیں آپ اور کہتے ہیں واقعی اگر بھروسہ اتنا ہوتا تو یہ واقعی کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی یہ سچائی ہے کہ وہ اتنا آپ کو سچا آپ اپنے دوست کو اتنا سچا سمجھتے کہ جب وہ کوئی بات کرتا آپ یہ پوچھتے ہی نہ کہ واقعی اور جب کچھ رکھوانے کی ضرورت پڑ جائے سونا ہو گیا پیسہ ہو گیا یہی چیز ہے نا قیمتی جو انسان رکھ پاتا ہے کسی کے پاس اپنے بھائی کو نہیں دیتا کہ بھائی یہ تم تھوڑی دیر کے لیے رکھ لو اپنے پاس یہ کچھ دنوں کے لیے رکھ لو ڈر ہے نا کہ پتہ نہیں یہ نہ ہو اس پر مشبوری آجا کچھ آجا استعمال ہو جائے تو یہ دو چیزیں بڑی ضروری چیز تھیں کسی سوسائٹی میں کسی معاشرے کے اندر اور انسانوں کے جو تعلق ہے مابین اس میں یہ دو چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں کہ کسی کے کلام پر کسی کے قول پر اندھا اعتماد کر لینا تو آپ دیکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی ان کے سامنے رکھی گئی اور پھر فرمائے گا تو مختصرا یہ تمہید اس لیے باندھ رہا تھا کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں انقلاب برپا ہو جائے اور ہمیں قرآن سے فائدہ نصیب ہو اور ہم پر ہماری بھی وہ کیفیت ہو جائے جو صحابے کرام فرماتے ہیں کہ ہماری کیفیت یہ ہے کہ اگر ہمیں جنت دکھا دی جائے ہمیں جنت دکھا دی جائے تو اس کے اس کے حرس میں اس کو حاصل کرنے کے لیے ایسا نہیں ہوگا کہ ہمارے عامال کچھ زیادہ ہو جائیں گے سمجھ رہے ہیں آپ کو بتایا جائے یہ اس چیز یہ کرنے کے بعد یہ پرائز آپ کو یہ ملنے والا ہے تو آپ اس کام کے لیے محنت مزید بڑھا دیتے ہیں قبل اس کے کہ آپ نے اس انعام کو دیکھا ہو تو صحابہ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ جنت ہمیں دکھا دی جائے تو ہمارے عامال میں اضافہ ہو جائے گا اور ایسا بھی نہیں ہے کہ دوزخ ہمیں دکھا دی جائے تو اس کے خوف کی وجہ سے ہمارے عامال میں اضافہ ہو جائے گا یہ دو چیزوں کو بندے کے ایسا یقین ہے ان کے اوپر جیسے دیکھ کے یقین کر جاتا ہے یہ ہے انتہا تو پھر اللہ کی طرف سے تو پھر ہونا تھا نا رضی اللہ عنہ لیکن ہوا کس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ کوئی نئی چیز وہاں پر نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک استعمال ہو رہی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذریعہ ہے لیکن کہ یہ میرے محبوب اپنی مرضی سے زبان بھی نہیں ہلاتے یہ زبان محمد کی ہے کلام خدا کا ہے اللہ کا ہے یہ جب زبان ہلاتے ہیں تو رب بولتا ہے تو میرے محترم اس لیے اگر قرآن سے ہم فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین تعارف ہو دلی تعلق ہو سیرت نبی پر ایک گہری نظر ہو ایک گہری نگاہ ہو ایک بات آس کرتا چلوں کہ دیکھیں وہ قومیں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی ہمیں قوم ہیں ہمیں نیشہ نیشہ جو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ فلیسہ نہیں وہ ہم میں سے نہیں پتا چلتا ہے کچھ اور بھی ہے جب یہاں سے اس کٹیگری سے نکل گیا تو پھر وہ کسی اور میں شامل ہو گیا یا کسی کا بھی ہو گیا لہٰذا ہم ہم ایک ایک جسد کی معنی مانے ہیں حدیث میں کہ مسلمان مومن ایک جسد کی معنی مانے ہیں جسم کی معنی تھا تو میں عرض کر رہا ہوں کیا کہہ رہا تھا میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جو تعلق ہے جب وہ ہوگا ہاں میں عرض کر رہا تھا کہ قومیں قوم جو ہے وہ نہیں بچتی اس قوم کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا جس کو اپنی تاریخ بھول جائے جو اپنی تاریخ کو یاد نہ رکھے آپ دیکھیں کسی کی بھی اٹھا لیں جب کتاب کھلتی ہے تو وہ موجودہ اپنے جو موجودہ بڑا ہو اس کی بات نہیں کر دے گا فوراں اپنے پہلے کے بات کریں گے کل کتاب اٹھا لیں دینی ہو دنیا بھی یا وہ علوم کی کتابی کوئی نہ ہو آپ کوئی کتاب اٹھائیں میتیمیٹکس اٹھائیں کوئی سائنس اٹھائیں آئے گا کہ جو پہلا اس کا ابتداد تھی وہ کیا تھی تاریخ ماضی بہت ضروری ہے حال اور مستقبل کے لیے یہ یاد رکھیں جو ماضی بھول گیا حال اور مستقبل میں کیا چلے گا پتہ چلتا ہے ماضی میں یہ اس رستے پہ یوں چلے تھے تو مستقبل میں اور حال میں ہمیں اس رستے پہ یوں چلنا چاہیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت طیبہ ہمارے سامنے ہوگی اور اس صیرت طیبہ سے فائدہ اٹھانے والے بہترین جماعت انسانوں میں صحابہ کرام کی زندگی اس کے ساتھ ہوگی یہ چیز ہمارے سامنے ہوگی تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہاں تاریخ ہماری یہ تھی اس چیز پر یہ لوگ یوں چلے تھے ہمیں ایسے چلنا ہے اس لیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق ہوگا تو پتہ چلے گا کہ ہاں یہ کلام اللہ ان پر نازل ہوا یہ کلام اللہ ان پر نازل ہوا اور یہ عرض کیوں کر رہا ہوں اس لیے کہ امی آئیشہ صدیقہ بلکہ ایک بات بتاتا چلتا ہوں سیدہ تعالی شاہ بخاری رحمہ اللہ ان کو تعاوت دی گئی کہ حضرت سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے بیان کرنا ہے تو ماشاءاللہ خطابت تو ان کی گھر کی لونڈی تھی سبحان اللہ اللہ تعالی نے وہ ان کو زبان اور وہ ان کو ایک علم نصیب فرمایا تھا تو عرض کرنے لگے سامین سے کہ بھئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آئے امی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پر اور عرض کرے کہ آپ تو زوجہ محترمہ ہیں زوجت النبی ہیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بدلائی ہے تو امی آئیشہ فرما دی ہیں کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا پورا کا پورا قرآن میرے سرداج کی سیرت ہے پورا کا پورا قرآن میرے سرداج کی سیرت ہے پھر سیدہ تعالی شاہ بخاری رحمہ اللہ سامین سے سوال کرتے ہیں لوگو بدلاؤ قرآن کریم کتنے عرصے میں نازل ہوا مجمع ایک زمان ہو کر جواب دیتا ہے حضرت تئیس سال کے عرصے میں فرمایا قرآن کریم کس کی طرف سے نازل ہوا فرمایا اللہ رب العزت کی جانب سے فرمایا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سیرت قرآن کریم ہے اور نازل کرنے والا بیان کرنے والا اللہ ہے اور عرصہ تئیس سال کا ہے تو جب اللہ نے رسول اللہ کی سیرت میں تئیس سال کا عرصہ لگایا میں بخاری ایک دو گھنٹے میں کیا سیرت نبی بیان کر سکتا ہوں تو میرے محترم در حقیقت قرآن پورا کا پورا رسول اللہ کی سیرت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تئیبہ ہے لہٰذا آپ کسی سے متاثر ہو جاتے ہیں کسی شخصیت سے پہلے آپ متاثر ہوتے ہیں اسپائر ہو گئے آپ اس سے اب کہتے ہیں بھئی اس کے بارے میں پڑھیں تو جب پڑھتے جائیں گے تو پھر ایسے ہو جاتے ہیں کہ اس کی یہ ظلف کیسی تھی اس کی وہ آنکھیں کیسی تھیں اس کے شہبتائم کیسے تھے اس کے جنان کیسے تھے یہ ایک محبت کی انتہا ہے اور اس کے بغیر آپ میں وہ کیفیت نہیں آسکتی کہ آپ اس کو بنا لیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے اطاعت مَيُتْعِرْ رَسُولْ فَقَدَتَا اللَّهُ اور اطاعت تب ہی آتی ہے کسی کو آپ خوالو تب ہی کرتے ہیں دیکھ لیں نا آپ آج کوئی کسی ہیرو سے متاثر ہو جائے تیار کرتا ہے کو کپڑے پہننے میں حتی کے بال کٹوانے میں چاہے معاشرے کے اندر برا سمجھا جاتا وہ پینٹ بھاڑ کے چلنا وہ بھاڑ کے چل رہا ہے کیونکہ اس کا چاہنے والا جو ہے وہ ایسا ہے بھائی انہوں نے تھوڑی پینٹ نیچے کر لی تو انہوں نے آدھی زیادہ اتار دی کیوں بھائی محبت کی انتہا ہے عشق تو پھر اندہ ہوتا ہے تو عرض یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ایک قرب نصیب ہو جائے اور ان کی زندگی ہماری زندگی بن جائے اس کے بعد قرآن کریم کی طرف آتے ہیں قرآن کریم کے لیے دو چیزیں خلوص نیت چیزیں تو بہت ہیں جو اکابیرین نے مشایخ نے صحابہ اکرام تابین تبا تابین نے ذکر فرمائیں لیکن دو چیزیں آسانی سے بنیادی بتاتا ہوں ما شاء اللہ حضراء بلسی دورہ تفسیر کر چکے ہیں سب کا علم الحمدلہ من سے زیادہ ہی ہوگا لیکن میں اپنی ناقص جو ہے وہ بات کو اپنی نہیں کر رہا بلکہ اکابیرین کی بات کو کوٹ کر رہا ہوں کوپی کر رہا ہوں تو وہ فرمائے دے ہیں کہ دو چیزیں ایک تو خلوص نیت خلوص نیت یہ ہے کہ جب قرآن کریم پڑھنے لینے تو پہلی اپنی نیت کی اصلاح کر لیں کہ اس سے مراد کوئی تصنبازی کوئی وہوہ کوئی تعریف یا خود پسندی یہ چیز نہ آیا ایسا نہ ہو کہ میں پڑھ لوں اور یوں کروں گا اور وہ کروں گا اور لوگ مجھے کہیں گے واہ واہ علامت الدہر نے ہاں لیکن یہ ایسی بات نہیں ہے کہ آپ آگے اس سے دعوت ہی نہ دیں لیکن یہ چیز ہے نا یہ غرور ہے تکبر ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ اکیلے یہاں نہیں ہیں کوئی اور بھی آپ کو آیا ہو ہے کہ آپ کے قافلے پر اٹھنے کے لئے اس نے نہ نبیوں کو چھوڑا نہ صحابہ کو چھوڑا نہ تابین انتبہ تابین جب تک آپ ہیں جتنی عبادت آپ کی زور و شور پر ہیں اس کی محنت بھی ویسے ہی ہے اور ابھی تو وہ رہائی ہوئی ہے اس کی اب تو وہ ایک مہینے کی قصر پوری کرنا چاہتا ہے تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو نیک سالے لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ رب العزت کا قرب نصیب ہو گیا ہو ان کو پھر وہ شراب اور دوسرے چیزوں سے نہیں پاگل کرتا کیونکہ وہ تو بچے ہوئے ہیں نا ولایت ان کی عروج پر ہے لہذا ان کو اس کو پتہ ہے کہ اس سامنے گر میں عورت بھی لے جاؤں تو نگاہیں نیچے کر لے شراب اس کو دوں تو وہ پیئے نا حرام کی طرح لاغب کروں تو پیٹ پر تو یہ پتھر ماننے کا قصد کر چکا ہے حرام کھائے گا نہیں کیا کروں اس کے لئے تو اس نے اتنی پی ایش ڈی کی ہے کہ وہ فرشتہ تک پہنچ گیا تھا لہذا فرمائے کہ وہ عجب پیدا کر دیتا ہے عجب خطاناک بیماری ہے چونکہ ماشاءاللہ یہاں ساری نیک سالے ہیں وہ دوسرے گناہ ہوئے تو ہمیں اللہ تعالیٰ تعفیق نے بچنے کی ہم سب کو لیکن جو ایسے حضرات ہیں جن کو دین کا قرب زیادہ ہو جائے ان میں عجب پیلا ہوتا ہے یہ حدیث میں ہے عجب کیا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ انشاءاللہ میں قرب ان اللہ حاصل ہو گیا جنت کے دروازے پہ کھڑا وہاں بس یہ کھلنا ہے اور میں نے جانا ہے در حقیقت وہ جہانم کے دروازے میں آ چکا ہوتا ہے اس لیے کہ رسول اللہ کی بات ہے کہ اپنے عمل سے اپنے عمل سے اپنی عبادت سے اپنے تذکیہ سے اپنے روزے سے اپنی زکاة سے اپنے حج سے اپنے دورہ تفسیر سے انسان جنت میں نہیں جا سکتا جائے گا تو اللہ کے فضل سے جائے گا بنی اسرائیل کی اتنے روایت موجود ہے کہ پوچھا اللہ نے ہاں بھئی کیا چاہتا ہے کہا کہ وہ میرا روزہ وہ میری نماز دے دیجئے مجھے اس کا اچھا کہا اچھا تمہیں اس کا راؤنڈ لگانا جیسے بچوں کے اونگلی پکڑ کے چلاتے ہیں باغ میں تو کچھا بھئی اس کو جہانم سے اتنے اتنے سال دوری یعنی مسافت پر اس کو ایک چکر لگاؤ تو ملائکہ نے چکر جب لگانا شروع کیا تو تھوڑا ہی چلا گرمی کی جہانم کے شدت کیوں سے بھولا پانی پانی دیا گیا بھولا یہ تیری نماز کا بدلہ یوں چکر پورا نہیں ہوا تھا عبادات پانی مان مان کے ختم ہو گئی پھر کہا پانی بھولا اگر تو ختم اب کیا تکر گیا مولا کرم مولا رحم ہے مولا فضل لیکن قرآن میں ان تعذبوں فا انہم عبادت و ان تغفر لهم فا انہم انہم اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر اس بات کا ذکر فرما ہے تو بہرحال عرض یہ کہ ان میں پیدا ہو جاتا ہے وجود کہ انشاءاللہ بس میں تو پہنچ گیا یا میں تو ولی بن گیا مجھے کسی چیز کی اب ضرورت نہیں جس کو دیکھے کہے نہیں نہیں یہ تو کچھ اور اس میں کچھ خصوصیات نہیں ہے اس میں یہ غلطی ہے یہ عبو پر نگاہ کرنا کیونکہ جب وہ خود کچھ بننے لگ جاتا ہے علوم آنا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر وہ دوسروں پر نگاہ کرنا شروع کر دیتا ہے لیکن آپ دیکھیں گے پانی آپ تھوڑا سا جو اس میں رکھیں گے کسی گلاس میں رکھیں یوں ہلایں وہ زیادہ ہلتا ہے پانی اگر تھوڑا ہو اس کو یوں ہلا ہے زیادہ ہلے گا یہ زیادہ ہے اس کو یوں ہلا رہا ہوں نینچے نظر نہیں آتا زیادہ ہے علم جب زیادہ آ جاتا ہے اور اس پر عمل آ جاتا ہے اس کی مثال ایسی ہے بہت جندی نہیں ہلتا بہت جندی نہیں جھلک جاتا تھوڑا پانی ہو یوں کرو گا پوری بوتل نہیں لے گا لہٰذا وہ کم علم جب آتا ہے تو وہ بوسٹ مارتا ہے اوپر جانے کی کوشش کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ جب پیدا ہوتا ہے اللہ ہماری حفاظت ہونا ہے تو خلوص نیت یہ ہو کہ میرے اندر یہ چیز نہیں آنی چاہیے دوسری چیز عزمت قرآن شیخ میں یہ ٹائم دیکھ رہا ہوں لیکن اگر زیادہ ہونے لگے تو مجھے اجازت ہے کہ بس میں چاریس منٹی بات کر سکتا ہوں دوسری چیز ہے عزمت قرآن عزمت قرآن کسی بھی چیز کو پڑھنے کے لیے کسی بھی کتاب کو پڑھنے کے لیے آپ فوراں دیکھتے ہیں کس رائٹر نے لکھی ہے اگر آپ کو رائٹر کا پتا ہو تو یا کسی نے تعریف کی ہو ابو نے بتایا ہو ٹیچر نے بتایا ہو یہ رائٹر سبحان اللہ بات کرو یہ تو لکھتے ہیں اسے لکھتے ہیں ہے نیسے کسی بھی کسی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے آپ پڑھیں اس میں ایسا ہے کہ جیسے وہ آپ سے کلام کر رہے ہیں تو بہرحال عزمت قرآن کہ قرآن کریم کی شان کیا ہے قرآن کریم اللہ رب العزت کا کلام ہے اللہ رب العزت کا کلام ہے لہٰذا اس کے لیے مجھے عاجزی اختیار کرنی ہوگی اس کی بڑائی کو دل میں لانا ہوگا اس کا احترام کرنی دین تو پورا کا پورا ادل ہے پورا کا پورا ادل ہے قرآن بن عمر بن العاصر رب العزت سے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور مبارک کے باہر میں تو محبت لا دیجئے تو کیا فرماتے ہیں وہ کہا کہ واللہ جب میں نے کلمہ پڑھ لیا جب میں نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایمان کے جذب سے ایک دفع پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا کہ جب میں نے یہ پڑھ لیا تو واللہ ان کی محبت میں احترام میں مجھے ہمت نہیں ہوئی کہ میں نگاہیں بھر کے ان کے چہرے کو دیکھوں صحابہ کا عدب تو یہ تھا احترام یہ تھا اور جب اللہ کے نبی کلام فرماتے تھے تو یہ سیرت کی کتابوں میں لگتا ہوں کہ آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا وہ کہاں جب صحابہ رسول اللہ گفتگو فرماتے تھے تو وہ اس نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے کہ جیسا کہ کسی کو ایسی نگاہ سے دیکھا جائے کہ اس کو یہ لگے کہ مجھ میں کچھ کچھ ہے کہ مجھ اس طریقے سے دیکھ رہا ہے یعنی ان کو اتنا عدب اور احترام ملحوظ تھا تو میں عرض کر رہا ہوں الدین کلہ عدب 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 احترام وہ قرآن کریم کا بیٹھنے کا اور اسے پہلے جب آپ وضو کریں ہر ہر چیز میں کہ مولا میں تو کچھ نہیں ہوں عمال شافیق رحمہ اللہ کی یہ استاذ محترم کا یہ پاول ہے کہ جب انہوں نے ان سے شکایت کی کہ حضرت تقریباً ایک لاکھ حدیث میں بھول گیا ہوں یا کتنی لاکھ حدیث میں بھول گیا ہوں تو انہوں نے پوچھا کیا کہ آپ سے کچھ گناہ سرزد ہو گیا تھا کچھ ہو گیا تھا تو انہوں نے کہا ایسا تو کچھ نہیں ہوا لیکن غلطی سے نامحرم پر نگاہ پڑ گئی تھی وہ نگاہ جس کو عمومن ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے کہ پہلی نگاہ کیا ہے پہلی نگاہ جائز ہے معاف ہے لیکن عجیب ہے یہ بھی تو پڑھے رکھیں لوگوں کہتے ہیں ٹائم پیریڈ نہیں بتائے گے کتنی خیر تو وہ کہا کہ وہ پہلی نگاہ جو معاف ہے وہ پڑ گئی تھی سبحان اللہ تو انہوں نے انہوں نے کہا بس کسی وجہ سے تو یہ ہوا پھر کہا علم کیا ہے اللہ رب العزت کا نور ہے اور علم در حقیقت وہ ہے جس کا ذکر اللہ قرآن میں فرمائے باقی جو آپ سی چیزیں سیکھتے ہیں وہ حرام نہیں ہے برائی نہیں ہے لیکن سمجھیں کہ وہ فنون ہے ہر وہ جیسے مال و ذر حاصل کرنا ہو وہ فنون ہے آپ ڈاکٹر بن جائیں کچھ بن جائیں یہ فنون ہے علم وہ ہے کہ جس سے معارفت اللہ کی معارفت حاصل ہو جائے تبیہ اللہ فرماتے ہیں فاعلم اب ہمارے معاملہ الٹا ہو گیا ہے ہم پہلے سب کچھ کر لیتے ہیں ہم پہلے کہتے ہیں نہیں جی ہم لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا علم ہم بعد میں حاصل کریں گے اللہ یہ فرمائے فاعلم قرآن ماشاء اللہ پڑھ چکے ہیں فاعلم بس تم جانو یعنی علم حاصل کرو انہو بے شک یہ کہے گے یہ انہ پڑھ چکے ہیں نا ماشاء اللہ بے شک تاکیر فاعلم انہو لا الہ الا اللہ وہاں لا الہ الا اللہ بعد میں ہے پہلے جانو معارفت حاصل کرو اس کی عرض کر رہا ہوں کہ علم جو ہے اس کی دلیل قرآن سے ہے جس کو علم کہا جاتا ہے وہ وہ ہے جس سے اللہ کی معارفت حاصل ہو جائے اللہ کی تہچان ہو جائے وہ علم ہے باقی سب انہوں نے اب تو مکس ہوئی ہے نا اسکولوں کے باہر لکھا ہوتا ہے رب بے زدنے علم اور مدارس کے باہر مدرسے کا نام لکھا ہوتا ہے تو ترحقیقت یہ سمجھ رہے ہیں آپ سوچ کی کمیل علم کا محدود ہو جانا غصت نہ ہونا بہرحال تو ارز کر رہا ہوں کہ عظمت قرآن دوسری چیز تھی کہ اس کی عظمت دل کے اندر ہو اس کے لئے جو میں نے وقت مخصوص کر لیا کچھ بھی ہو جائے شادی بیعہ جو بھی آ جائے لیکن مجھے اس کو پیچھے کر دینا ہے عظمت قرآن کی دلیل ہے کہ نہیں میں نے اس وقت کو اپنے جو مخصوص کر لیا اس سے میں پیچھے نہیں آٹوں گا جو وقت میں نے اللہ کے دین کے لئے مخصوص کر لیا اس میں میں اور کوئی کام نہیں کروں گا یہ عظمت قرآن کی شخصیت پرستی نہیں ہے کسی جگہ کی کچھ نہیں ہے آپ اور میں جو یہاں جمع ہیں اللہ رب العزت کے دین کے لئے اور جیسے شیخ نے ارز کیا کہ فہم قرآن کے لئے قرآن کو سمجھنے کے لئے یہ باتیں اس لئے ارز کر رہا ہوں چاہیں تو ہم قرآن یوں ہی کھول کے پڑھنا شروع کر دیں لیکن کیوں رسول اللہ کی زیرت تیبہ صحابہ کے سامنے رکھی گئی وہ آیا ملقات کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اس نے سنا تھا کہ کوئی ہے اور اس نے امام الانبیاء یعنی نبیوں کا بھی امام رحمت اللہ علمین سارے جہانوں کے لئے باعث رحمت اور خاتم النبیین ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور سارے جہانوں کے لئے ان سے جن کے لئے یہ نبی بنا کے بھیجے گئے کون ہے میں ملوں تو زہین سے تو جب وہ ملقات کے لئے آئے تو انہوں نے پوچھا تو خود ارز کرتے ہیں کہ میری سوچ یہ تھی کہ آخر اتنا بڑا جو دعویٰ ہے تو لازمان کسی بڑے محل میں ہوں گے اور بڑے جلال و قہار کے ساتھ ہوں گے تو میں نے پوچھا کہ وہ کہاں ہیں تو کہا کہ وہ فلانا جو ایک چھوٹا سکیوار نظر آرہا ہے یعنی چھوٹی سی جگہ ہے بس وہی ہے ان کا مسکر حیران ہو گئے پھر کہا میں نے سوچا ہے شاید بہار سے ایسا ہوگا اندر سے کچھ ہو بہتر تو کہا کہ میں نے دستک دی تو ایک پورنور چہرہ ظاہر ہوا اور فرمایا کہ جی تو کہا میں نے اپنے آنے کا مقصد عرض کیا کہ میں اس طریقے سے ایسے ایسے شخص سے ملنے کے لیے آیا کہ آجائیے فرمایا کہ جب میں اندر داخل ہوا یا حاتم طائی کے بیٹے کہتے ہیں کہ جب میں اندر داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک چادر بچھی ہے اور وہ اتنی ہے کہ اس پر ایک ہی شخص بیٹ سکتا ہے اور باقی وہ اب تو یہاں کارپٹ ہے یا فرش بن جاتے ہیں فرش پر انسان بیٹ سکتا ہے لیکن وہاں پہ کنکر کنکر ہے اور عرب کی زمین آپ جانتے ہیں کیسی ہے تو کہا کہ اتنی چادر بچھی ہے جس میں صرف ایک شخص بیٹ سکتا ہے کہا کہ میں سوچ رہا تھا کہ ابھی خود اس پر بیٹ جائیں گے اور مجھے نیچے بٹھا دیں گے تو میں اسی سوچ میں تھا کہ ایک ہاتھ میرے کندے پہ آیا اور یوں زور دیا کہ میں اپنا آپ کو روک نہ سکا اور میں بیٹ گیا اور مجھے اس چادر پر بٹھا کہ خود زمین پر بیٹ گیا اور پھر سوال کیا کہ جی فرمائیں تو کہا کہ میں نے عرض کر دیا کہ یہ یہ بات ہے تو گردن نیچے کر کے کہا کہ جی میں ہی وہ محمد ہوں عرض کریں کیا خدمت کر سکتا ہوں تو یہ ان کا خود کا کہنا ہے ہاتھ انتائی کا کہ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور مجھ سے کچھ الفاظ نہ نکلے میں نے صرف یہ کہا کہ ان غلاموں میں مجھے شامل کر لیں جو آپ کے اشارے پر جان تک قربان کرنے کے لئے دیا ہے تو میرے مہترم بات ہے عظمت کی عظمت قرآن دل کے اندر آ جائے کہ اس چیز کے لئے جو میں نے ایک وقت مخصوص کر لیا ہے اس سے میں ضرور در نہ ہوں اسی کو ہی دینا ہے اور جیسے میں امام شافی رحمہ اللہ کی جو استاد محترم میں ان کا قول جکر کر رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ اس طرح میری ایک نگاہ پڑ گئی جس کی وجہ سے میں حدیث بھول گیا تو وہ فرماتے ہیں العلم نور من الہی کہ علم جو ہے وہ اللہ رب العزت کا نور ہے وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَى لِعَاصَهُ اور وہ اللہ کا نور جو ہے وہ کسی گناہگار کو نہیں ملتا دیکھیں نا ہر جگہ آپ ماشاء اللہ آپ تو قرآن پڑھ رہے ہیں ہر جگہ لکھا ہے کہ جب نور آتا ہے تو ظلمات گئی جب حق آتا ہے تو باطل گیا جب سفیدی آتی ہے تو کالک گئی جب ایمان آتا ہے تو شرک و بدد اور فضل و فجر خلاص گیا اللہ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ الى النُور جب اہلِ حق آجاتے ہیں تو تاغوت ختم ہو جاتے ہیں تو میرے محترم یہ تمام چیزیں کیسے آئیں گی کہ جب اس کے لئے عظمت دل میں ہوگی کہ ان نگاموں سے اللہ کے کلام کو دیکھنا ہے ان کا غلط استعمال نہ کرو اس زبان سے اللہ رب العزت کے کلام کو پڑھنا ہے اس کا غلط استعمال نہ کرو ان ہاتھوں سے اس مبارک کلام کو چھونا ہے اس کا غلط استعمال نہ کرو اور یہ تو پھر ادنا بات ہے روئی یہ دیا ہی اس نے ہے تو ان کا کیوں غلط استعمال کیا جائے لیکن انسان ہے خُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَل جندبازی بھی کرتا ہے غنتیاں بھی کرتا ہے خطائیں بھی کرتا ہے تب ہی اللہ فرماتے ہیں اِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُوءَ بِجَهَالَ عجیب سی بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں اللہ ہم کی توبہ قبول فرماتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے گناہ کیا ہو کس میں؟ بجہالہ جہالت میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی گناہ جہالت میں کرتا ہے آپ خود سوچیں گناہ کے لئے تو زیادہ عقل مندی یہ ضرورت ہوتی ہے تاکہ کہیں سے پز نہ جائیں پکڑے نہ جائیں یہ سمجھ رہے ہیں آپ بات میں تو لیکن اللہ تعالیٰ کیوں فرمارہ ہے یہ بات بلکل ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ کسی بچے سے کہتے ہیں اس سے کوئی خطا ہو جائے کچھ ہو جائے تو آپ کہتے ہیں نہیں بیٹا کوئی بات نہیں غلطی سے ہوگیا مہمان گھر cuer کھر گر جائے کچھ ہو جائے تو نہیں بات نہیں غلطی سے ہو جائے اسے جاں کی کسی کو مار دیا بچے کو مار دیا دوسرے چھوٹے بچے کو مار دیا تو کیا کہتے ہیں نہیں غلطی سے ہو جائے آپ کو پتا ہے کہ یہ غلطی سے نہیں ہوا ہے لازم انہوں نے ان کو چماہ دعبار استخدار آکھ کچھ لے لیا ہوگا کچھ لینا چاہتے ہوں گے تو لیکن آپ محبت میں کہتے ہیں کہ نہیں نہیں غلطی سے ہوگا اس چیز کو صرف آسانی سے سمجھانے کیلئے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ میرے بندے جو جہالت میں ان سے کچھ ہو جاتا ہے ورنہ وہ تو اتنے اپنے رب سے موضت کرنے والے ہیں اتنے شکرز وظاہر ہیں تھوڑی رب کی نافرمانی کریں گے پھر وہ توبہ کرتے ہیں میرے مالک میری توبہ اللہ رب العزت پھر توبہ قبول فرماتے ہیں تو میرے محترم یہ چیزیں ہیں یہ عظمت القرآن دوسری چیز کہ یہ چیز دل میں آئے گی اب یہ دو چیزیں دل میں آگئیں اب تیسری چیز اب ہوگی عمل کرنے کے نیت اور واللہ اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے جب یہ دو چیزیں صحیح معنی میں آپ نے کر لیں تو تیسری کے لیے محنت کی ضرورت نہیں پڑے گی وہ خود بخود ہوگی تیسری چیز کیا ہے عمل کا جذبہ کہ جو چیز میں اس میں سے سیکھوں گا جو چیز مجھے اس میں سے فتح چلتی جائے گی میں عمل کرتا چلا جاؤں گا جیسا کہ عبداللہ ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمسیر ابن کسیر میں کہ انہوں نے کہا کہ کم سے کم یعنی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں سے کلام کر رہے ہیں کہیں پہ دیکھیں یا ایوہاں لذین آمنون کہیں پہ یا اہل کتاب کہیں اہل کتاب سے کہیں پہ صرف انسانوں سے کہیں پہ بالخصوص ایمان والوں سے تو عبداللہ ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہو کہ اس کے ایمان میں انقلاب پیدا ہو جار وہ مومن بن جائے وہ مومن بن جائے شیخ عزدن ارز کر رہے دینا شیخ فرق ہے نا مومن میں و مسلمان میں قالت الاعراب آمننا قل لم تؤمنوا لیکن قولوا اسلامنا و لما یدخلوا الایمان فی قلوبکم و انتو تیعوا اللہ و رسولہ لا یلدکم من عمالکم شیر تو عرض یہ کروں کہ اس میں فرق ہے بہرحال آپ اس چیز کو سمجھتے ہوں گے یعنی اسلام خلال بس تسلیم کر لیا میں نے آپ سے کہا ہے جی آپ مجھے پانی پلا دیں آپ دیں اوکے آپ نے تسلیم کر لیا جب آپ نے مجھے پانی لا کر دے دیا تو آپ اس پر عمل بھی کر لے یا آپ اس پر ایمان بھی لیا یہی چیز تو بعض ہیں ہم نے صرف تسلیم کیے ہوئے ہیں عمل نہیں کر رہے لہٰذا ہم میں نہیں اسی لئے عرداللہ ابن محسوس فرماتے ہیں کہ جب تم سنو قرآن پڑھا جا رہا ہے یا قرآن تم پڑھتے ہو اس میں جیسے ہی فوراں متمجھ ہو جاؤ کیونکہ اس کے بعد یا تو کسی چیز کا عمر ہوگا حکم ہوگا کہ بھئی یوں کریے ایسے کریں یا تو یہ ہوگا کہ ایسے نہ کریں کسی چیز کی نفی ہوگی انکار کیا جا رہا ہوگا کہ یہ چیز نہ کریں فرمایا جس چیز کے کرمے کا حکم دیا جا رہا ہو کر لو اور جس چیز سے مانا کیا جا رہا ہو مانا ہو جاؤ یہ قرآن میں کل تقریباً نوے مرتبہ یا 83 اس طرح سے کچھ آئے ہیں میں نے اس کو پورا ایک جمع بھی کیا تھا تو یہ اتنی مرتبہ ہیں کہا کہ یا آپ یہ کر لیں کہ جس میں اللہ فرماتا ہے ایمان میں ایسا کرو اور ایسا نہ کرو جس نے اس پر عمل کر لیا تو وہ مومن ہو گیا تو یہ ایک عرض کر رہا ہوں کہ تیسے چیز ہے عمل کرنے کا جذبہ جب عمل کرنے کا جذبہ ہوگا تب قرآن سے انشاءاللہ اسی فائدہ نصیب ہوگا کیونکہ صرف قرآن کریم جو ہے وہ قصے کہانیوں کی کتاب نہیں جیسے کہ ہوتا ہے نا اپنے کتابیں دیکھیں گی ایک بک آپ کو اسکول میں پڑھائی جاتی ہے انگلیش کی جس میں جس لکھا ہوا ہوتا ہے صحیح سٹوریز لکھی ہوئی ہیں اور پوئیمز لکھی ہوئی ہیں ساتھ میں ورک بک بک بھی ہوتی ہے اب نورپل سکول میں بھی میرے خل ایسا ہے اور کیمبری سسٹر میں ایسا ہی تھا ورک بک ساتھ ہوتی ہے کام آپ اس میں کرتے ہیں پڑھتے آپ اس میں تو یعنی اور پھر کوئی الگ کتاب ہوتی ہے کچھ پریکٹیکلز کی کتاب ہوتی ہے اس میں لکھا ہوتا ہے چاہتے کہ لائبریری میں آپ پہلے بہتری میں ساری پریکٹیکل کے لیے آپ اسی طریقے سے پڑھانے کریم کوئی قصے کہانیوں کیا کوئی محدود کتاب نہیں ہے بلکہ اس میں احسن قصے بھی ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی لازم ہے کہ آپ اس پر آمیہ پل کریں اور اس میں یہ تمام چیزیں ہیں لہٰذا قرآن کریم کو جس نے جو قرآن کریم سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے اس کے لیے تو بھی لازم ہے کہ وہ عمل کرنے کے نیت سے اگر اس کو پڑھے تو پھر یہ اس کی زندگی میں فائدہ ہو سکتا ہے ورنہ یوں پڑھ تو یہود بھی رہے ہیں اور سنائے نا میں عمومن آپ سنتے ہوں گے کہ وہ لوگ ہم سے زیادہ ہمارے دین کو جانتے ہیں ایک معاورہ بن گیا ہے وہ لوگ ہم سے زیادہ ہمارے دین کو جانتے ہیں اللہ کے ولی وہ جانتے ہیں آپ صرف عمل کرنا شروع کر دیں انشاءاللہ ہل جائیں گے سارے تو یہ عمل کرنے کے نیت ہو تو انشاءاللہ قرآن سے فائدہ ہو سکتا ہے اور پھر میں نے جو آیت تلاوت کی تھی انم المومنون اللہذین ایدہ دکھر اللہ وجلت قلوبوں یہ تمام چیزوں کے بعد کیا ہوگا انم المومنون وہ جو ایمان والے ہیں اللہذین ایدہ دکھر اللہ کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے ان کے سامنے تو ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے وجلت قلوبوں وجلت قلوبوں یہ زندگی میں ہر کسی تھی ساتھ یہ معاملہ پیش آتا ہے کہ جب اس کا دل کسی چیز میں ہل جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی جب معارفت اور اللہ کی پہچان ہوگی اللہ سے ایک تعلق ہوگا تب یہ کیفیت حاصل ہوگی وجلت قلوبوں جب ہل جائے گا پھر وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آَيَاتُ اس پر جب آیتیں تلاوت کی جائیں اللہ رب العزت کی یعنی قرآن تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آَيَاتُ زَادَتْهُمْ ایمَانا اس کا ایمان بڑھ جائے گا پتہ چلتا ہے کہ اگر ایمان میں اضافہ چاہتے ہیں انقلاب چاہتے ہیں ترقی چاہتے ہیں سر بلندی چاہتے ہیں فرازی چاہتے ہیں تو ذریعہ قرآن قریب اس ہی کی آیات سے ہی زادت هم ایمانا وَعَلَى رَبِّهِمْ مِتَوَكَّلُونَ ہے نا کوئی ہم میں امیر ہے کسی کے پاس بہت کچھ ہے کسی کے پاس کچھ نہیں ہے وَعَلَى رَبِّهِمْ مِتَوَكَّلُونَ یہ توکل کی کیفیت بھی اسی قرآن سے آئے گی وَبَغْداد کے پل کے اوپر دو اللہ والوں کی ملاقات ہو گئی تو ایک نے پوچھا کہ ہاں بھئی کیسی عموماً ہوتا ہے السلام علیکم وَعَلَى رَبِّهِمْ مِتَوَكَّلُونَ کیسے خیرِت سے کیسی گزر رہی ہے تو ایک نے پوچھا دوسرے سے میں نام ذکر نہیں کرتا بس بات بتا رہا ہوں کہا کہ کیسی گزر رہی ہے تو انہوں نے کہا بھئی مل جائے تو شکر کرتے ہیں نہ ملے تو سبر کرتے ہیں مل جائے تو مل جائے تو شکر کرتے ہیں اور نہ ملے تو سبر کرتے ہیں تو وہ جو دوسرے تھے انہوں نے کہا یوں تو بغداد کے کتے بھی کرتے ہیں یوں تو بغداد کے کتے بھی کرتے ہیں اچھا ہوئی تو انہوں نے کہا اچھا آپ کی کیسی گزر رہی ہے تو انہوں نے کہا کہ مل جائے تو خیرات کرتے ہیں نہ ملے تو شکر کرتے ہیں سمجھ رہے ہیں جب آپ پاس ہے ہی نہیں تو آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے سبر ہی کریں گے اور ملے کہ تو خود ہی کھا کے شکر کر رہے ہیں ٹھیک ہے غلط نہیں ہے یہ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے دن کے بھوکے گھر میں چولا نہیں جلا ایک پہ علاقومت کا آیا ہے ہوایات میں ہے کہ ستر صحابہ کو پلانے کے بعد امام الانبیاء رحمت اللہ علمین وجہ کائنات خود بیتے ہیں یہ ہے یہ ہے کہ مل جائے تو خیرات کرتے ہیں اور نہ ملے تو شکر کرتے ہیں نظر اخندق میں دیکھ رہے ہیں آپ کیا کیفیت اللہ کے نبی کی صحابہ دکھاتے ہیں اللہ کے نبی ہم نے پیٹ پہ پتھر مانے امام الانبیاء رحمت اللہ علمین سبحان اللہ پیٹ پہ دو پتھر مانے جبرائیل امین کہتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ چاہیں تو یہ سارے پہاڑ یہ سونے کے بنا دوں آپ چلا کریں آپ کے ساتھ ساتھ چلیں گے تو فرمائے میں تو یہ چاہتا ہوں ایک دن کھاؤں اور ایک دن بھوک کروں اور اپنے رب کا شکر ادا کرو لے کہ میرے امت پیٹ پھر کے کھائے تو میرے مہترم ارز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک کیفیات ہیں یعنی ایک ایمان کی زیادتی ہے زیادت ہم ایمانا وعلا رب ہمیں توکلون توکل کی ایک کیفیت ہے اور یہ الحمدللہ سوما الحمدللہ اور کسی مذاہب کے اندر نہیں اللہ کی طرف سے یہ نعمت ہے مسلمانوں کے لیے کہ ہم اللہ کے نبی سوصل نے فرمایا ہے مومن کا معاملہ عجیب ہے مومن کا معاملہ عجیب ہے کہ جب اس کو کوئی خوشی ملتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے اور پریشانی میں ہو دب میں ہو تو سبا کرتا ہے دونوں معاملوں میں اس کے لیے خیر خیر ہے شاکرین صابرین جنتی جنتی تو ہوگا فائدہ قرآن کریم سے یہ توقع آئے گا قرآن سے ایمان میں ذاتی ہوگی قرآن سے دل ہلے گا تو قرآن سے دوسر چیز اس وقت اگر آپ نظر دوڑائیں تو ہم ہر جگہ مار کھا رہے ہیں پٹ رہے ہیں زلت ہے نا ہم پر مسلمانوں پر یہ قوم ہے مسلمان پتھان بلول پنجابی یہ قوم نہیں ہے اقوام کے لیے ہدایت ہے تو قرآن میں سربلندی سرفرازی ہے تو قرآن میں نہیں ہے کہ اس کی دلیل آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تب ہی تو عرض کر رہا ہوں کہ جو بس اپنی تاریخ کو بھول جاتے ہیں وہ مٹ جاتے ہیں الحمدللہ جب تک قرآن کو مضبوطی سے تھاما ہوا تھا تو ہماری حکومت ہماری وجاہت ہماری شجاہت ہماری عدالت ہماری صداقت ہماری امانت ہماری دیانت ساری دنے میں بشورتی اور جب یہ ہمارے ہاتھوں سے چلا گیا تو اب یہ حال ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی بڑا محل نہیں تھا یا کوئی دن کے پاس وہ چیز نہیں تھی جو ٹیکنولوجیز آج ہمارے پاس ہیں یا جو علم ہمارے پاس ہے یا جتنا یہ دین ہمارے لیے آسان ہو چکا ہے واللہ جتنا ہمارے لیے صحابہ نے اور علماء کرام نے محلت کر کے اس کو ہمارے لیے آسان کر دیا اس وقت نہیں تھا لیکن خلوص تھا تو قرآن سے جڑے ہوئے تھے تو سبحان اللہ جب رومان ایمپائر سے ٹکرا گئے ہیں اور ان کو پتہ چل گیا کہ ان سے تلواروں کے ذریعے اور اس کے ذریعے تو مقابلہ نہیں ہو سکتا تو پھر یہ جنگ کا ایک اصول ہوتا ہے کہ اب یہ کچھ دے کے لیندین کر لی جائے یا تو لڑکے وہ کر لیں یا ان پر دباؤ ڈالا جائے ہم سے ڈر جائے ہماری تاکہ شجاعت ہمارے ایٹم بم کو دیکھ کے آپ نے تو ایٹم بم کو چھوپا کے رکھے آزما بھی چکے ہیں جاپان پر آپ خوش ہو رہے ہیں ہمیں اس پر اللہ تعالیٰ آسانی خوان تو بہل عرض یہ کر رہا ہوں کہ آخر یہ ہے کہ کچھ لیندین کر لیں تو وہ آئے اور انہوں نے جب دیکھا صاحب اکرام کے بچے ان ہیرو سے ان ڈائمنٹ سے کھیل رہے ہیں مٹی میں جو ان کے بادشاہ اپنے تاجوں میں لگا دے انہوں نے یہ تو سب سے بنگی چیز ہے اب ان کو اس سے زیادہ کیا قیمت دیں گے تو وہ لوٹ گئے عمر بن خطاب عضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں غنیمت اتنی آئی کہ مسجد نبی کا جو سہن تھا اس میں اتنے جوائرات کے امبار لگ گئے کہ روایت میں کہ اگر دو آدمی اس طرف کڑے ہو جائیں تو یہاں والا نہیں دیکھ سکتا تھا سبحان اللہ اور اس کے بعد بھی جیسے جیسے ہمارا آہستہ آہستہ اس سے تعلق ہٹتا گیا قرآن سے ہمارا یہاں لوگ ہے دیکھ لیں نا آوے ہیں ادھر امیر المومن عمر بن خطاب ہیں سبحان اللہ لو کان بعد دین نبی لکان عمر او کما قال علیہ السلام وہ ہاں کے امیر المومن ہیں آج ہمارے ہمارے تو پھر حال یہ یعنی قرآن سے دوری ہے قرآن سے دوری ہے اور ایسا دور بھی آیا ہے کہ اس مسلمانوں کے جو حکمران تھے وہ خود گناہگار تھے یعنی ان میں گناہ پائے جاتا اشاراف کیتے تھے دوسرے ایسے گناہ کرتے تھے لیکن قرآن کے ساتھ تعلق جڑا ہوا تھا تو نظام مضبوط تھا قرآن کے مطابق نظام تھا تو مضبوط تھا اس سے جب ہٹ جائیں گے تو مٹ جائیں گے تو لہٰذا قرآن کریم سے جڑنے میں ہی بقا ہے قرآن کریم سے جڑنے میں ہی کامیابی ہے جیسے اللہ فرماتے ہیں اِنَّا حَزَرُ قُرْآنِ يَهْدِيَ اللَّكِ يَاقْوَان وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ پھر مومینین کی بات آگئے یہ نہ ہو کہ ہم نے مان لیا قرآن کو صرف مان لیا مان تو سب نے لیا نصارہ بھی مانتے ہیں یهود نے بھی ایک انسایکلوپیڈیا لکھا ہے اس میں بھی کہتے ہیں بہترین سہی کتاب یہ ہے جو شروس آخرتاق سیم سیم باقی سب میں تخیر تبدل آگیا وبمانتے ہیں لیکن اللہ فرماتے ہیں بشیروا المؤمنین فالخوشخبری ہے مؤمنین کیلئے يعني اس پر عمل کرنے والذین يعملون الصالحات جنہا عمال صالحات انہ لہم اجراً کبیراً بہت بڑاً اجر وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُنَ بِالْآخِرَةِ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا اور اس کو پس پوچھ ڈالنے والوں کے لئے تباہی ہے تیزی رایتی مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعْذَابِكُمْ اِن شَكَرْتُمْ وَأَمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِعًا عَلِيمًا ہم یہاں بھی پٹیں ہم وہاں بھی پٹیں گھر میں جائیں تو اولاد ہاتھ سے نکل گئی ہے اور باہر آئیں تو ہمارے معاملات سارے ایسے ہو گئے ہیں وہ جن پر ہم نے بھروسہ کر کے ان کو اپنا رہنماء رہبر بنایا تھا انہوں نے ہمیں دھوکہ دے لیا وہ جن سے ہمیں یہ امید تھی کہ ان سے ہمیں کچھ دین کے رہنمائیں ملے گی انہوں نے اس کو ذریعہ خورد و موش بنا لیا ہم کہاں جائیں ہر جگہ سے تو ہمیں مار پڑ رہی ہے تو اللہ فرماتے اللہ تعالیٰ کیوں اعزابتے ہیں 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 اگر تم میرا شکر شروع و آمن تم ایمان بھی رو وکان اللہ شاکران آلیم بڑے قرردان ہے اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے اس کے بعد جو ابتدا میں میں نے تلاوت کی وہ ایک وہ معاملہ ہے جو دنیاوی ایک معاملہ ہے اور اس میں اللہ رب العزت بتاتے ہیں یعنی انسان کی ایک کمزوری ناقص پہنچ جائیں آپ چاند پر پہنچ جائیں گے لیکن اس کے باوجود بھی ہوتا ہے نا کہ میں آپ سے کہا ہوں جیسے ریزلٹ آپ کہانے والا ہوتا ہے تو شاید آپ کو ٹیچر کا اتنا خوف نہ ہو کیونکہ آپ کو پتہ نیکس کلاس کے اندر یہ ٹیچر تو نہیں ہوگی انہوں نے تو پڑھا لیے تو اتنا پڑھانا تھا اب بھلے ان کے سبجیکٹ میں اچھے نمبر نہ بھی آئیں ابھی دفعہ تو ان کا مبارک جہاں دیکھنے کا موفہ ہی نہیں ملے گا تو لہذا نہ سننی پڑھیں گے کچھ نہیں ان کا اتنا مسئلہ نہیں ہے پرنسپل کا مستانو اس کو پتہ ہی نہیں ہے وہ نوٹ چھاڑے میں لگے ان کو پتہ نہیں کونسی سنٹ کیسا ہے کیسا نہیں ٹھیک ہے اور خاندان والوں کا بھی اتنا وہ نہیں وہ آکے پوچھیں گے فرانے سبجیکٹ میں کتنے نمبر یا آپ کے ساتھ زیادے میں یہ بھی نہیں ہوگا تو ایک تھوڑا سا ہوتا ہے رہے بھائی اببہ جنہوں نے جب وہ دی ہے محنت مشکر کر کے جو ہماری فیسیں دی ہیں اگر اببہ جو ہے وہ ان کے والدیں محترم ان کے ساتھ بہت اچھے ہوئے تو اببہ ناراض ہو جائیں گے اور اگر ہوئے کوئی فوجی وغیرہ تو پھر تو سرویس ہو جائے گی ریمانڈ ہو جائے گا ایک خوف یعنی سمجھ رہے گا ہر کسی مثال دے کہ بھئی گھر میں ہمارا ریمانڈ ہو جائے گا اگر ہمارے نمبر اچھے نہ ہے ایک خوف ہے تو محنت کر رہے ہوتے ہیں ایک فیکٹ ہے کیونکہ انسان ہے نا ہم لوگ بہت جلدی ادھر ادھر متاثر ہو جاتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں یا ایوہ الناس اتقو ربکم تم بھی اپنے رب سے ڈرو ڈر بعض جگہ بہت کام دیتا ہے جیسے یہ ڈر ہوتا ہے مستبل میں پتا جدر شگر اببو مارتے تھے ان کے ڈر کی وجہ سے چلو کر لیا ویسے کرنا بھی کرتے ہیں ان کے ڈر کی وجہ سے کر لیا تو آج اللہ تعالیٰ نے اس مقام تک پہنچا دیا یا ایوہ الناس اتقو ربکم تم بھی اپنے رب سے ڈرو وہ جیسے رحیم ہے کریم ہے اس طریقے سے جبراہ بھی ہے کہہار بھی ہے وخشو یوما اس دن سے لا یجزی والدن عن والدہ ولا مولودن هو جازن عن والدہ شیعہ باپ بیٹا اولاد کوئی کسی کو لفہ نہیں دے گا انہ وعد اللہ حق یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے فلا تخررنکم الحیات الدنیا وہ تمہیں دھوکے میں ناڑا لگا جیسے کہ ہوتا ہے نا کہ میں پھر کل پڑھ لوں گا کل پڑھ لوں گا کل پڑھ لوں گا اب صبح پیپر ہوتے لے کے بیٹھے میں آخر میں نید آگئے وہ جو جانا صبح تو جو تھا وہ بھی گئے تو فلحت غررنکم الحیات الدنیا یہ دنیا کی جو زندگی آپ کو دھوکے میں ناڑنا ڈالے اس میں رہنا ہے تبی تو اللہ فرماتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنا کیا خلص سبحان اللہ کیا مبارک دین ہے فطرت ہی دین ہے انسان کی فطرت کے مطابق تبی اللہ فرماتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنا تو مجھ سے دعا کرو پہلے دنیا کی حسنات مابو کیونکہ اللہ کے ولی سب سے پہلے تو آپ دنیا میں ہیں نا دنیا میں آپ جلت اور اس وقت یہ ایسی بات نہیں ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنا اللہ ہمیں دنیا کی ساری اچھائی خیر بھلائی دے دیجئے وفی الاخرت حسنا آخرت بعد میں آنے والی ہیں تو آخرت کی نیکی ہیں بعد میں رکھی ہیں وفی الاخرت حسنا وقن عذاب نار اور آخرت یہ ان دو چیزوں سے گڑ بڑیشن ہو جائے تو اللہ کر آخر میں کچھ رہم کروں ہو جائے کہ آخرت کو وقن عذاب نار آگ کے عذاب سے ہم بچ جائیں تو یہاں پہ جو باتیں فلا تغررنکم الحیات الدین یہ دنیا کی زندگی یوں دھوکے میں نہ ڈالے کہ تم اللہ کو بھول جاؤ دین کو بھول جاؤ یہ سمجھو کہ نہیں نہیں دین تو پتھر کے دور میں لے جانے والا ہے تنگ پرسندی سکھاتا ہے کم فہمی سکھاتا ہے فلا تغررنکم الحیات الدین ولا يغررنکم باللہ الغرور اور تمہیں غرور دھوکے میں نہ ڈالے یہاں شیطان مراد وہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے کہہ دیتا ہے حضرت ماشاءاللہ آپ صرف اول کے نمازی ہیں ماشاءاللہ آپ نے اپنے نماز پڑھ لی یہ امام صاحب تو ایسی ہیں یہ تو پیسہ کے لیے آتے ہیں نمازی تو آپ ہیں بڑا اس طریقے سے ایسے وہ کرتا ہے سبحراللہ پھر فرماتے ہیں اللہ رب العزت جانتا ہے وہ تنا آپ کو تو پتا ہوتا ہے کہ ریزلٹ یوں آنا ہے پیپر تب ہونا ہے یہ ہونا ہے لیکن پہ بھی پیپر ختم ہوتا ہے ریزلٹ فوراں تو آناؤنس نہیں ہوتا آپ انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب گھڑی آئے گی یہ آمار نامہات میں آئے گا اللہ فرماتے ہیں اور اللہ ہی جانتے ہیں کہ بارش کب برسے گی زمین لیلی بھائی اس لالت میں بارش برسے گی ہو جائے گا ہر طرح کی ایک افکار ہے معصم کے لیے آپ چاہتے ہیں اللہ جانتے ہیں اللہ جانتے ہیں کہ کیا ہے ماں کے پیرڈ میں وما تدری نفس مادا تکسب وعدا تم نہیں جانتے کہ کل تم کیا کماؤ گے پس چلے کل ہی تو ہمارے کو وہ ملنی تھی تمخواہ ملنی تھی حضرت رخصت ہو گئے یا کل جو ہے وہاں سے کچھ ملنا تھا کمپنی میں آگل ہو گئے سب خلاص وہ تو پرچے ہی گئے آپ کی کیا تھی کیا نہیں تھا خلاص یا آپ نے لیا اور لیا اور گھر میں خوش خوشی آنے سے پہلے دروازے پہ ہی آگئے مبارک لوگوں نے کہا جی دے دیجئے کچھ چیز دکھا کے آپ کو گیا کسی ترابی ہو سکتا ہے وما تدری نفس ماذا تکسیب غدا وما تدری نفس بی ای ارز تموت پتہ میں یہ کہا مر جاؤ گیا اللہ معفرمائے اللہ تعالی ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے ایک حدیث ہے اِنَّمَا الْعَمَانُ بِالْقَوَاتِيمَ وَكَمَا کَالَ عَمَال كَدَرْ مَدَرْ اختتام پر ہے اللہ رب و لیز اللہ کے نبی علیہ السلام ناغہانی موت سے اچانت موت سے بنا مارک اللہ تعالی ہم سب کو اچھی موت نصیب فرمائے ایمان پر خاتمہ فرمائے آخری وقت میں ہمارا آخری کلمہ اللہ علیہ اللہ محمد رسول اللہ شکر اللہ علیہ اللہ شکرانہ محمد رسول اللہ وما تدری نفس ماذا تکسیب غدا وما تدری نفس بی ای ارز تموت اِنَّ اللہ آئلی مالخبیر سب اللہ تعالی جان یہاں پہ اللہ نے بتا دیئے تو آپ کی اوقات ہی کیا ہے آپ کی اوقات ہی ہے کچھ تو آپ جانتے نہیں ہیں پھر کس جس کا غروب پھر کس جس کا تکب ہو نہ کل کا پتا کیا کمانا نہ پتا کب مرنا ہے نہ پتا کہ اللہ اولاد دے گا نہیں دے گا دے گا بھی تو کیا دے گا کالہ دے گا گورہ دے گا معذور دے گا اندھا نولال کیسا دے گا تو کچھ ہے تو نہیں آپ کے پاس سب تو اللہ ہی جانتے ہیں تو میرے محترم جب حالات اور کیفیت یہ ہے تو پھر ایسے ہی اللہ کی طرف رجوع کر لیا جائے کہ جو اللہ رب العزت بڑے قدردان ہے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن سمجھنے کی اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور جو کچھ کہا گیا اللہ تعالی اس پر بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور جو اس میں کمی ہو گئی ہم سے خطا ہو گئی وہ ہماری غلطی ہے اور جو اس میں حق بات ہے جو صحیح بات ہے وہ من جانب اللہ ہے اللہ تعالی سے ہم اس بات کی معافی بھی چاہتے ہیں تو آپ حضرات کو دعا آتی ہے تو وہ بھی پڑھ لیں جن کو نہیں آتی ہے میرے طرح وہ میرے ساتھ پڑھ لیں سبحانک اللہ نشہدو اللہ الہ الا اللہ نستخفروکا و نتوبو الیک سبحان ربک رب العزت یوم محصفون والسلام علم و سلسل والحمدللہ السلام علیکم